دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا پر بسنے والے انسان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہماری یہ زمین اس کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز سے بڑی ہے اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سورج اور باقی کے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اس پر سوال کھڑا کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا سنا دی جاتی تھی کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس پر سوال اٹھانا گویا بگوان یعنی خدا کو چیلنج کرنا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس نے جنب لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آخر ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں ہے ناظرین آج آپ اپنی ساری پریشانیاں بلا کر ہمارے ساتھ ایک سفر پر چلئے جس کو ہم اپنی زمین سے لے کر کائنات کے آخری حصے تک تیہ کریں گے تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں دوستو ارتھ سے قریباً چار سو کلومیٹر اوپر آنے کے بعد ہمیں کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا جہاں پر انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ارتھ کے گر چکر لگا رہا ہے یہ انسانوں کا سپیس میں بنایا گیا سب سے بڑا سٹیشن ہے جسے آپ نے کئی ہولی وڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا زمین سے آنے والے راکٹس کو سپیس میں اگر کسی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ انہیں فیول اور باقی چیزیں پروائیٹ کرتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن قریباً ستائیس ہزار پانسو اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کے چوبیس گھنٹے میں سولہ چکر مکمل کر لیتا ہے اور اب ہم لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں چاند سے آپ کو زمین کا نظارہ کچھ ایسا دکھائی دے گا چاند کے سرفیس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی ارب سالوں میں اس نے کئی ایسٹرائیٹ کی مار کو جیلا ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے ساڑھے چار ارب سال قبل ہماری زمین سے ایک چاند جتنا ایسٹرائیٹ ٹکرایا تھا اور اس ٹکر سے نکلنے والا ملباہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر ہماری چاند کی شکل میں آ گیا یہ جو قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیل آرم سٹرونگ اور ان کے ساتھی کے ہیں جو 1969 میں چاند پر ایک مشن کے لیے آئے تھے اور یہ نشانات تب تک قائم رہیں گے جب تک چاند قائم ہے اور شاید ہمارے خاتمے کے بعد تک قائم رہیں کیونکہ چاند پر ایٹموسفیر موجود ہی نہیں ہے اور اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں زمین سے 61 ملینز کلومیٹر دور موجود ایک خطروں سے بڑے پلینٹ پر جس کا نام ہے وینس کہا جاتا ہے کہ کئی اربوں سال پہلے وینس پر بھی پانی موجود ہوا کرتا تھا اور یہ دیکھنے میں بھی ہماری زمین کی طرح ہی ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں موجود پانی باب بنتا گیا جس سے ایک الگ طرح کا گرین ہاؤس افیکٹ پیدا ہوا اور آج کل یہاں پر سرفیوریک ایسٹ کی بارش ہو رہی ہے مطلب تیزاب کی بارش یہاں سورج کی روشنی آتی تو ہے مگر واپس نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر فور سیونٹی ڈگری سلسیس ہوتا ہے آئیے آپ کو اس کے سرفیس کی سیر کرواتے ہیں دوستو بس یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں شاید فیوچر میں کچھ ایسا ہی منظر ہماری زمین پر ہو اگر ہم نے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا تو بس پھر یہی ہوگا ہمارا فیوچر جہاں کچھ بھی سروائیو نہیں کر سکتا اور اب ہم لوگ سورج کے سب سے قریب موجود پلینٹ مرگری پر آ جگے ہیں جو زمین سے ستتر ملین کلومیٹرز دور ہے یہاں پر دن کو ٹمپریچر فور ہنڈرڈ ڈگری سلسیس ہوتا ہے جبکہ رات کو مائنس ون سیونٹی ڈگری سلسیس تک کر جاتا ہے اور یہ ہے سورج جو مرگری سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے سولر سسٹم کے پلینٹس کا ایک اپنا اوربیٹ ہے جس کی گریوٹی سے ہمارا ارت اور باقی کے پلینٹ اس کے گر چکر لگاتے ہیں ہماری زمین سے تقریباً ایک سو پچاس ملین کلومیٹر دور موجود یہ ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں نا جانے کتنے لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں سورج سے نکلنے والی لپٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے سرفیس سے ہزاروں کلومیٹر اوپر تک چلی جاتی ہیں اس کے قریب آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا کیونکہ اس کی اتنی گرمائش ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قریب آتے ہی محس چند ہی مایکرو سیکنڈز میں پکل جائے گی چلیے اب اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اس پلینٹ پر جسے لے کر ویگیانی کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں یعنی مارس جی ہاں ہم مارس پر پہنچ چکے ہیں یہاں کی مٹی لال رنگی ہے جس کی وجہ سے اسے ریٹ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے زمین کے بعد اگر کسی اور پلینٹ پر زندگی کی امید لگائی جائے تو مارس کا نام ہی نکل کر سامنے آئے گا کہا جاتا ہے کہ ماضی میں یہاں پر بھی ندیاں سمندر اور جیل ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ فیوچر میں یہاں پر بستیاں بسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر ہم مارس پر آئے ہیں تو سولر سسٹم کی سب سے بڑی چوٹی اولمپس مونز کو کیسے ہمز کر سکتے ہیں یہ مارس کے سرفیس پر والکینوں کے نتیجے میں آنے والا پہاڑ زمین پر موجود دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریس سے بھی تین گناہ بڑا ہے اور اب اس سے آگے کا سفر تھوڑا خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ اس سے آگے ہے ایسٹرائیڈ بیلٹ جہاں کئی چٹانے سورج کے گر چکر لگا رہی ہیں اس جگہ پر اتنی بڑی بڑی چٹانے بھی ہیں کہ جن پر آسانی سے ایک بڑا شہر بسایا جا سکتا ہے یہ سب ایسٹرائیڈز مل کر ایک پلینٹ بھی بنا سکتے تھے لیکن ہمارے سولر سسٹم کی ایک بہت بڑی پاور نے انہیں روکے رکھا اور وہ پاور تھی جوپیٹر سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ کی گرائیوٹی نے انہیں آپس میں مرج نہیں ہونے دیا اپنے چند بڑے اور درجنوں چھوٹے مونز کے ساتھ جوپیٹر ایک الگ ہی سولر سسٹم کی طرح ہے اگر باقی کے پلینٹس کو ملا بھی لیا جائے تب بھی یہ جوپیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر سکسٹی فائف پرسنٹ مزید بڑا ہو جائے تو یہ سورج کی طرح ایک الگ ستارہ بن کر سامنے آئے گا جوپیٹر کے سرفیس پر موجود یہ ریڈ سپورٹ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کئی ہزار سال سے چلتا آ رہا ہے یہ دبا اتنا بڑا ہے کہ اس میں تین عرصے سما سکتے ہیں جوپیٹر زمین کی طرح ٹھوس نہیں بلکہ ایک گیسز سے بڑا پلینٹ ہے اگر آپ جوپیٹر کی سطح پر اتریں گے تو اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے اندر دستے چلے جائیں گے اور اب ہماری اگلی منزل ہے سیٹرن سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت پلینٹ سیٹرن اپنے شاہی چلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس کی سطح سے لاکھوں کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں اس پلینٹ کو ہمارے سولر سسٹم کا تاج بھی مانا جاتا ہے قریباً 62 چاند سیٹرن کا چکر لگاتے ہیں ان میں ٹائٹن سب سے بڑا اور ایک مشہور چاند ہے ٹائٹن کا ایک اپنا ایٹموسفیر بھی ہے اور اس کے سرفیس پر ندیاں سمندر اور جیلیں بھی موجود ہیں جو پانی کے نہیں بلکہ نیچرل گیس کے ہیں بلکل ہمارے ارت کی طرح نظر آنے والے اس چاند کے بارے میں اندازہ لگائے جاتا ہے کہ جب کئی عرب سال بعد سورج ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا تب ٹائٹن ایک ہیبیٹیبل زون میں ہوگا یعنی ٹائٹن اس وقت رہنے کے قابل ہوگا دوستو ہم باتوں ہی باتوں میں اپنے گھر سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ یہاں سے ارت کچھ ایسا نظر آتا ہے اس سے آگے ہیں یورینس اور نیپٹیون جو ہمارے ارت سے کئی بلین کلومیٹرز دور ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کھوج ٹیلیسکوپ ایجاد ہونے کے بعد ہی ممکن ہو پائی ان پلینٹ سے آگے ہے کیوپر بلٹ جو پچھلے ایسٹرائیڈ بلٹ سے 20 گناہ چوڑی اور لگ بگ 200 گناہ بڑی ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں کومیٹس پتھر اور برف سے بنے اوبجیکٹس موجود ہیں اور ہمارا پلوٹو انہی میں سے ایک ہے اور اب ہم انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایک چیز ٹریول کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہ ہے ویجر ون سپیس کرافٹ جیہاں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی لیکن انسانوں کی بنائی گئی یہ واحد ایسی چیز ہے جو سولر سسٹم سے باہر جا چکی ہے زمین سے تقریباً 19 بلین کلومیٹرز دور جا چکے اس کرافٹ نے ہمارے سولر سسٹم کے کئی رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے یہ سپیس کرافٹ تقریباً 17 کلومیٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم آگے ایک مکمل ویڈیو پر بات کریں گے فیلحال آگے بڑھتے ہیں دوستو اس وقت ہم اتنا دور ہیں کہ یہاں سے سورج ایک چھوٹے سی ستارے کی طرح دکھ رہا ہے ارتھ پر سورج کی روشنی تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے لیکن یہاں پر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ سورج کی روشنی پہنچنے میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا دور آ چکے ہیں یہاں پر عربوں کی تعداد میں موجود کومیٹس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ سورج کی گریوٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی دوستو کومیٹس کا ایک بہت بڑا بدل ہمارے سولر سسٹم کو گھیرے ہوئے ہیں جسے ہم اوڈ کلاوڈ کہتے ہیں یہ اوڈ کلاوڈ ختم ہونے کے بعد سورج کی گریوٹی بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور اب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں پر بلکل اندھیرہ چھایا ہوا ہے ہم یہاں پر اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے اس لیے یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے انفراریڈ وین کی ضرورت پڑے گی دیکھنے پر یہاں آپ کو عربوں کی تعداد میں تارے نظر آئیں گے ویسے تو ہم بہت دور آ چکے ہیں لیکن یونورس کے مقابلے میں یہ محض ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے لیکن ہم اپنے قریبی سولر سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے الفا سنٹوری یہاں پر سورج کی کرنے چار سال اور تین مہینوں تک پہنچتی ہیں اسی سولر سسٹم میں مجود ایک پلینٹ پروکسیما سنٹوری کے نام سے جانا جاتا ہے جو ارد ہی کی طرح ہیبیٹیبل زون میں ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر ایلین لائف موجود ہو سکتی ہے دوستو ایسے ہی عربوں تارے ہماری ملکیوے گلیکسی میں موجود ہیں جن کی سیر کرنا تو دور کی بات انہیں اپنی پوری زندگی میں گنا بھی لگ بگ ناممکن ہے لہٰذا سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ملکیوے گلیکسی سے باہر چلتے ہیں یہ ہے ہماری ملکیوے گلیکسی جس میں نا جانے کتنے عربوں کی تعداد میں تارے موجود ہیں جن میں سے ہمارا سورج بھی ایک ہے اگر لائٹ بھی ہماری ملکیوے گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کرے تو اسے بھی ایک لاکھ سے زیادہ سال لگ جائیں گے اور اب اپنی گلیکسی کو چھوڑ کر ہم انٹر گلیکٹک سپیس میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہماری ملکیوے گلیکسی کی طرح عربوں گلیکسیز موجود ہیں جن میں ہم اپنی گلیکسی کو ڈونڈ بھی نہیں سکتے انہی گلیکسیز کے جن کو ایک لوکل گروپ کہتے ہیں یہ گروپ تقریباً دس ملین لائٹ یئرز پر پھیلا ہوا ہے آگے بڑھنے پر ہمیں ایسے کئی لوکل گروپ دکھائی دے رہے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے لیکن ایسے ہی ہزاروں لوکل گروپ ملا کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں یہاں پر آ کر اپنا سولر سسٹم تو دور کی بات بلکہ ملکیوے گلیکسی کو بھی چھوڑیں یہاں تو ہمارا لوکل گروپ بھی ایک چھوٹے سے تنکے کے برابر نظر آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سپر کلسٹر کتنا بڑا ہے جو کہ ایک سو دس ملین لائٹ یئرز پر پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی ہماری یونیورس کے سامنے ایک چھوٹے سے ڈوٹ کی معنید ہے کیونکہ ایسے ایک کروڑ سپر کلسٹرز ہماری یونیورس میں موجود ہیں اور یہ ہے ہمارا اوبزرو ایبل یونیورس کیونکہ اس سے آگے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے ہماری پوری کائنات کیا اسے ہی ہم اپنی پوری یونیورس سمجھیں تو دوستو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ اوبزرو ایبل یونیورس ہے ہم اپنی پوری کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات اس سے بھی بڑی ہو لیکن فیلحال ہم اتنا ہی جان پائے ہیں ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے دوستو سائنسدانوں کا یہ بھی مرنا ہے کہ ہماری یونیورس کے علاوہ کئی اور یونیورس بھی ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تو دوستو آپ کا یہ سفر کیسا رہا ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تو جب تک ہماری اگلی ویڈیو آتی تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ